اب میں آپ کو ذرا محسوس کیجئے کہ جو ہوتل بناوا ہے کچھ نہیں پتا یہیں کہیں گوشن زہرہ کے پھول لکھائے جس جگہ بیٹھے ہیں یہاں کہیں کہیں کوئی نہ کوئی بکھرا ہے کسی بھی آز ہے کسی بھی سکتے ہیں تنہا حسین لاکھوں لینوں میں گھر گیا تلوار تیروں نیزوں سے زخمی بہت ہوا گھوڑے کی زین سے چھو گیا ابن پاتمہ نہ زین نہ زمین پہ تیروں پہ رک گیا مقتل میں کھاں پڑھاتی ہے رو رو کسی ادا خنجے نہیں کف کر دی شبیر پر چلا اپنے سلام سو دیئے گا خدا آپ کے پرسے کو پھول کھا پھائے تیروں کی زد پہ تنیت ہر حسین کا سر کاٹ پر چلا ہے ستم گر حسین کا سر کاٹ پر چلا ہے ستم گر سمجھ پر چلا ہے سمجھ پر چلا ہے ستم گر حسین کا سر کاٹ کر چلا ہے ستم گر موجود ہے اپنی آوازوں کو حلن کیجئے گا مولا فرماتے ہیں میرے چلتے غم میں ایسے رہ کرو جیسے کوئی بڑھی ماں جہان کی راش پر روتی ہے مولا فرماتے ہیں ہاں سر کرتے کر چلا ہے ستاں گر حسین کا قاتل میرے حسین کے سینے پہ ایسا پاتھر پہ اس نے کند کی خنجے کی پہلے دھار اور نزدیک تھا کہ شہرت مظلوم پر ہوا سہران ہاتھ رکھوئی دیئے روزہ کے زارزار اے شبر سرنا کا پھیاو بیکس حسین کا سرکات کر چلا ہے ستاں گر حسین کا سرکات کر چلا ہے ستاں گر حسین کا پاتے تیاری کا قرار سوچا لئی میں ہو پسے گردر سے پہل مار پھر تیرا زرب مار کر سرکر دیا چلا سرکات کر چلا ہے ستاں گر حسین کا سرکات کر چلا ہے ستاں گر حسین کا سرکات کر چلا ہے ستاں گر حسین کا اللہ کرے میں یہ روایت پھر سکتاں گی ہم نے یہ بتا ہے روایت پھر جسے پہلے مجھے موت نہ جائے مگر اگر موت نہ آئی تو یقین کر لیجیگا کہ مولا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں اس بس آئیتا کیلئے کربلا کی زمین دے گا تو مولا مجھے موت دے گے مولا مجھے پڑھ دیں گے اور مجھے سن دیں گے شمر اپنے لشکر کے پاس آکر کیا کہتا ہے کہ میں نے کبھر حسین سے پہلے کیا دے گا یہ دونوں ہاتھ تمہارے سروں پر ہونے چاہیئے یہ لیے اپنے دو گرم کربلا میں بھی رہے آپ نے بھرپور گریہ کیا آپ شام سے گریہ کر رہے ہیں اگر میں چاہتا ہوں ایسا نہ ہو کہ ہم بھر مرتے ہیں تو میں نے کربلا کی یہ راہ کیا دا ہے کہ اتنا سست جملہ سنا کا گریہ نہ کر پا ہے اپنے سروں پر گریہ کرنا دونوں حاضر زمان کرنا جملہ مرزت ہے شمر قاتل ہے خزائن کا قاتل شمر آکر اپنے لشکر سے یہ کہتا ہے لشکر سے آکے شمری کرنی لگا پلا اس جملے پر موت کیا جائے تو ہاں لشکر سے آکے شمری کرنی لگا پلا ساری کا ترنے گیا جو میں نظر لگا ہاں 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 طلب پہ تھا آتا آتا میں نے سنا طلب پہ تھا آتا سہی گانا حسین کا سر کاٹ کر چلا ہے ستم کر حسین کا سر کاٹ کر چلا ہے ستم کر مسجدِ حنانہ جائے ہیں جو ہکتے آگئے ہیں وہ یاد ہی جگہ کہ سگری کی سیارت کر گیا ہیں مسجدِ حنانہ جائے ہیں یہاں کوئی شہید نہیں ہوا تھا مگر ذری کیوں نہیں ہے جب حاکت نے کہا کہ سر حسین جو مجھے لاکر دے گا میں اس کو انعام دوں گا جب سر حسین جائے 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 انعام بڑھا چاہیے تو سر کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ ہم کوش ہو جائے وہ خنجر سے قربانی کرتے ہیں تیز خنجر سے جائے کا گلہ کٹتے ہیں خال بالکل سیدھی کرتی ہے کیونکہ خنجر تیز ہوتا ہے حسین کا گلہ کٹا گیا ہے پوند خنجر سے وہ بھی پسر کچھتے ہیں کچھتے ہیں خنجر سے خنجر سے جملے سنے تھے انہیں حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس کا جملہ ہو وہ حق ادا ہو جائے انہوں نے مجلس پر بڑھا بھائی کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی عزتار چیز دی جائے عزتار کے ساتھ تو ایسے دی جاتی ہے آپ تو دنیوں رکھتا ہے آپ تو تو ایسے دی جاتی ہے مگر حسین وہ مظلوم ہے جب ظالم نے حسین کا سر والوں سے اٹھایا ہے تو اس طرح سے اچھی ہوئی رہے ہیں لہوں میں ہے ترجبی کنا منظر تو تھوچو آنکھیں پر پہلے سران کو ناتب تو کرو کہ ظالم نے حسین کا سر اپنے باہت اپچان سے اٹھایا کہ والوں سے سر اٹھایا ہوا ہے پہلن جی بھوئی رکھیں لہوں میں ہے ترجبی پہلوں سے سر پکر گئے بخاطا ہے ہوا گئی ارے سر سے سپکر رہا ہخو خر ہو گئی جبھی یہ کہہ تو پیچھ پیر کہ پیچھ شرکر گھ سیادا چھن کر ہرے ایشی میرے آپ کو دوگا دے دے سر حسین تو اس کیے کر رہا ہوں کہ وہ آگے بیان کریں کہ روزر آشون نام کیا ہوا روزر آشون کے بعد سفر کر رہا سفر شام پر کیا ہوا واپسی میں کیا ہوا اور آج اربعین کہا ہم سے کیا سبق مانتی ہے ہمیں کیا سبق دیتی ہے میں منطبیس ہوں جناب شائر اہل بیت جناب بلال غازمی سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں اپنے عدبی انداز میں اپنے فکری انداز میں ہمارے ذہنوں کو منور کرنے کے لیے وہ رزق علم عطا فرمائیں جو اس در سے انہیں ملا ہے اس در سے ملا ہوا علم پاکیزہ بھی ہوگا اور ہماری ذہنی کیفیتوں کو بہتر کرنے کے لیے بہت ہی مجرب بھی ہوگا موسیق ہے موسیق ہے موسیقی موسیقی آپ تمامی اہرات کی خدمت میں خاصت ہے مادر سرکار اول فضل بی بی جناب و ابلین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے قسم پناہ میں اپنی آذری اور امری ذاکری کی قبولیت کے لئے مل جل کے بلد تری نعرِ سلوہ موسیقی فاتحہ موسیقی 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 اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حب علی مدین جوازم لنجنہ اتنی بلند صلوات نظر فرمائیں کہ حسین کی ماں اپنے بیٹے کی لہت کے پاس سلوے اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم ہے حضرات چاردار معصومین علیہ وآلہ وسلم کام کا اور خصوصی صدقہ شہزادی کونین بنت جناب رسول السقلین مادر عسلین صدقہ طائرہ رازیہ مرزیہ بطول عزرہ حور مرزیہ مرزیہ جناب فاطم زہرہ سلام اللہ علیہ علیہ حضر 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 نجم سے کربلا پیدل چل چل ہمارے پیروں کے نصیب میں لے لکھتے اس بس بارشہ شریعہ دیا کہ اس حفل کے ظاہر دنیا کے دوزخ میں رہتے ہوئے جنگت کا سا سفر کرتے ہیں اس کا لاکرہ شکر ہے کہ اس نے فقرہ شکر ہے کہ اس نے ہم زائروں کو قبرہ کے اندھیوں سے ڈرہ درہ والوں کے جو جوائے پیدل سکر کے دوران پیروں کے تلوں میں چھالے گاں کے قبر کے اندھیروں میں ان نشانات کو ستاروں کی طرح چھالے گاں ہائید ہائید عرب وقت نہیں ہے بس ایک فقرہ مالا کے مہمانوں کے لئے توفہ قبول فرمائیے محترم فران بھائی علی ابباد صاحب قبلہ انتظر صاحب محترم ذل رضا بھائی محبت کرتا ہوں آپ سے بہت پسند کرتا ہوں آپ کو بہت سنتا ہوں ماشاءاللہ اسلام عاشم بھائی ایک فقرہ بیازِ دل پہ لکھ کے لے جائیے گا ورقِ روح پہ عبارت کیجے گا قرطہ سے جان پہ اُبھاریے گا اور سہنِ دل میں Kane کربلا کی زمین پر رہتے ہوئے ہواِ نجف کے جھونکوں کو آنے دیجے گا اس کا لاکھلاک شکر ہے کہ اس نے ہمزائروں کو نجف سے کربلا پیدل چلنے کا شرف بخش کے دنیا ہی میں پلے سی رات سے گزار کیا دنیا ہی میں پلے سی رات سے گزار دیا اور ایسا کلے سی رات جس کے اس پار بھی جنت ہی جات ماید ہی جات manifestation ہی جات عینے ہی جات کلے ہی جات کلے ہی جات کلے موسیقی تو ظلفوں کو صاف نہ کیا کرو اتنے حسین لگتے ہو کہ شاید ہو رہے ہیں اللہ سے پوچھتی ہو محبوب وہ کون سا عینہ ہے جس میں انہوں نے سنگار کیا اس سے زیادہ ناظر جملہ کہاں سے لاؤں گا یہ گرد و غبار میں ہٹے ہوئے چہرے کربلا کا غبار ہے کربلا کا غبار ہے اپنے وطن میں رہتے ہیں ذرا سی دھول چہرے پر پڑ جائے سابن کی پوری بٹی رگڑ رگڑ کے ختم کر دیتے ہیں ہائے میں کچھ کہہ رہا ہوں مگر کیا ہے غبار کربلا عجیب غبار ہے جیسے جیسے جمتا جاتا ہے آئینہ صاف ہوتا جاتا ہائے 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 حضور آپ کو سلام کیا کروں آپ کے پیروں کو بوسے دوں عرض کربلا باپنے قدم رکھیں کیا بات ہے مارے ہائے جاریم ہائے جاریم ہائے جاریم واہ واہ چودہ سبسان سے جو خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اسے کو کربلا آ جائیں حسین پتہ بتا دے گا ہائے 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 کیا کیا عظمت ہے آپ کی کیا چہروں کا نور ہے کیا روشنی ہے بڑے حسین لگ رہے ہیں ایک تشیہ اس پر ظاہر اسی کو کہندے ہیں حسون سونے پسوار علیت عدیش کا دشمت نہ شاہے جتا چاہو مگر چہرے پکککاری برا نہ برا نہ مانیے گا اے اے اس نے ماہشم بھائی نہ نہ شکر چاہے جتا چاہو مگر شکر دیکھ لیجئے بغز علیؑ کی کٹکار ہوتی ہے آؤ در مہزر علیؑ یہاں یہاں نور بڑھتا ہے چہروں کو ایمان کا نمک ملتا ہے شیشے رخ پہ ایمان کا پانی چڑھایا جاتا ہے آؤ تو صحیح بددو شیر اور رونے رولانے کی شب ہے پھر کبھی گوارن علی کے فرزن دو سلطان دنیا والے تب سے چاہت کل کوئی آج تب بتاؤ کوئی ایسی سلطان کی جس کے جس میں وہم aut میں دعوان دار ہے آئے 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 میں بجر مردی صرف میں جمعہ کہہ رہا ہوں پران بھائی بھائی میں نے رہا یہ جمعہ جمعہ کا ہے میں نے آراد ہے کائنات میں نہ ہوا یہ کوئی ایسی سلطان ایک وقت میں دوبارہ دوبارہ شاہ ہوں تمہیں نہ پتا ہوں ہم دکھاتے ہیں ایک طرف سبھا شاہے اور ایک اپنے دونوں سکھے چل سبرسہ سکھا سکھا بھی وفا کا سکھا سکھا بھی وہ اکبر کو میرے بنا پر عزیز نے مجھ سے بڑے خلوش سے فرمائش کی اور ہمارے ناظرے میں مجالی سیاظر اربعین حسین ان کی خواہش کچھ ہوتی کہ میں مقصد حسین علیہ السلام پہ گفتگو کروں تو بس آپ سے ایک جملاز کروں گا جب اتا بڑا اتا مالا دے دیں گے کہ میں مقصد حسین تو پھر دربندس پر اس پر گفتگو کروں گا ہم گا ہم تو ایک طاقہ کا سراسی طالب علم ہے ابھی تو سر مندر کے کنارے بھی نہیں پہنچے ہیں حسین کی قربانی کا جو اخصا سر مندر ہے گزرتی بھی پاکیزہ ہوا کچھوکا تو کسی موج کی ہلکی سی نمی اپنے دامن کی ردہ پہ لپے نہ رہا تھا وہ صرف صرف چھوک چھوکے گا ہے اب سنیے گا سنیے گا ایسا لگتا ہے جیسے ہم پیدا ہی جواب دون جواب دینے کے لئے اور یہ خلق یہ ہو سوال کرنے کے لئے میں کچھ کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے یہ خلق یہ ہو سوال کرنے کے لئے تو چلو کوئی بات نہیں بابے مدینہ علم کے ماننے والے ہیں جب میرے آنے میں اپنے دروازے سے کسی کو نہ رہا تھا امام ایسا ہے تو ایسا ہے امام ایسا ہے امام ایسا ہے اپنے ذوق کے لئے اپنے ذوق کے لئے نہ صحیح جواب دینے کے لئے سب کو پڑیں ایک پیغام تھا جو پہنچا دیا لوگ یہ کہتے ہیں یعنی دوسرے مسالک کے لوگ آپ پنی جاتی ہیں ہم سے پکے نمازی ہیں ہم کو ایسا نمازی ہیں کحبر میں بھی کحبر میں بھی ساتھ سنتجا لے دا دے ستارہ ایزا ستارہ ایزا میرے عزیز برادہ میرے عزیز مقبولِ بارگاہ مقبولِ بارگاہ سرکارِ کربلا سرکارِ قرآن علی واری صاحب میں شیر صاحب دلا دی آپ تک پہنچے ہوں گے ہم آپ تک نہیں پہنچے مولا کی مدھا پہنچی ہے ہم کیا ہیں اصل تو ان کی مدھا ہے اصل تو ان کی مدھا ہے اور وہی ہماری شناخت ہے اب یہ ہمیں تو بھی ہمیں چاہیے کہ ہمیں جس سے کہ ہمیں جس سے اس کے وفادار رہیں عشقِ مالاوں میں گوھر رون دیئے جاتے ہیں عشقِ مالا میں گوھر رول دیئے جاتے ہیں ماں بھی تحفے مجھے انبول ماں بھی تحفے مجھے انبول مجھے انبول مجھے انبول ماتم کے لیے مقدر میں آزاد رہے اس لیے بندے کبھی کھو بس آپ کی فرمائی بس آپ کی فرمائی آپ کے دیار کے ایک شاعر احمد فراز احمد فراز ایک دن کیا ہوا ایک دن کیا ہوا کہ میں میرے غریبتانے پہ تو حضرت کا مکان ہے مکان تو انہی کا ہے میں رہتا ہوں اس میں ہائے 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 ہم آپ کوئی بھی ہو ہم انہی کے گھر میں رہتے ہیں انہی کے مکان میں رہتے ہیں تو وہ ایک جگہ ہے جہاں وہ ایک جگہ ہے جہاں جب میں کوئی زمین نئی زمین نکالی ہوتی ہے کچھ تو میں اکیلے میں وہاں پہ بیٹھ کے کوشش کرتا ہوں کہ کچھ آقا ہمیں توفیق لے تو میں بیٹھا ہوا تھا یہ ہوا کہ اپنے مولا کے لیے اپنے مولا کے لیے بہت شاہ نجاف کے لیے دنیا والوں اتنا یاد رکھنا دامن کا امیر ہو اگر مزاج کا فقیر ہو تو اس سے بڑا غریب کوئی نہیں ہم دامن کے فقیر ہوتے ہیں جناب امیر میں مزاج کا امیر بنایا ہے یہ جتنے بیٹھیں ہیں یہ جتنے بیٹھیں ہیں اس کی دلیلی ہے یہ ڈونڈیا ایسے ہوں جو قرضہ لے کے آئے ہوں گے کربلا میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے تو کس کے بھروسے فقرز حسین کے بھروسے حسین کے بھروسے جب حسین یہاں کے قرضیں عدا کر دیتے ہیں تو اگر تھوڑا بہت کچھ رہ گیا تو کیا وہاں عدا نہ کریں گے اچھا تو سنیے اچھا تو سنیے کہ مولا بیٹھا کہ مولا کے لئے کوئی زمین نکالوں تو وہ کونت کے ایک مصرہ احمد فراز کا احمد فراز کا ہمارے ذہن میں آئے مجھے ایسا میں سنسوا کہ چلوں حالکہ ایسا ہوتا نہیں ہے مجھے یہ ہوا کہ شاید یہ ہے کہ اسی پر میاں لکھ لو آپ سب اس مصرے کو جانتے ہیں آپ سب اس مصرے کو جانتے ہیں ادھر کے لوگ نظارے مکی ادھر کے ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں پڑھو مکلا پڑھو کیا رہے ہیں دروازہ دل کھلا ہے دروازہ دل کھلا ہے پڑھو مکلا بسم اللہ ساری دنیا جینے کا شام رکھتی ہے جسے مرنے میں خوشی ہے ہم مرنے میں خوشی محسوس کرتے سبب یہ ہے کہ علی کا چہرہ علی کا چہرہ لہت میں اتر کے دیکھتے ہیں آپ کے پیروں کی تھکن ایسی ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا کہ مولا کے احترام میں مولا کے احترام لیکن یہ ضرور تو ہوں گا کہ آپ ضرور بلند ہم بلے گا علی کا چہرہ علی کا چہرہ علی کا چہرہ لہت میں اتر کے دیکھتے ہیں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی جو زندگی مر کے دیکھتے ہیں مر کے دیکھتے ہیں آآآ اور دل بولا بیٹے کے گئے آرمی ہو ڈرتے کی ہو کلے دے گیتا کی ہو زمان کے ساتھ دل بولا دل بولا اللے ہو اللے ہو اللے ہو اللے ہو موسیقی 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 تو یہ کہیں گے نبی علی سے ذرا شیر نشان پائے علی نشان پائے علی کس مدر حسین ہے نشان پائے علی نشان پائے علی کس قدر حسین ہے کیا آئینے بھی کس قدر حسین ہے کس قدر حسین ہے بس ہم دو ظاہروں کی فرمایشیں دو ظاہروں کی فرمایشیں ایوہ الناس دلِ حیدر کر را ہر ہمیں سم میرے سان مجبور مخصار مجبور مصور ماں صف شکن غازی جرار عالمِ ذر سے کسی فوج کا سردار میں اصداللہ کا عقاس مجھے لے دے آئے شروع ہوں اس لئے عباس مجھے حیدر 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 بس تمامو غیبا بس تمامو غیبا اب اگر اب اگر آپ اجازت دیں اب اگر آپ اجازت دیں فران بھائی قبلہ حضور اگر آپ حضرات اجازت دیں اگر آپ حضرات اجازت دیں تو میں ایک گزارش کروں برا نہ مانید دونوں ہاتھوں کو ایسے اٹھا لیجئے بی بی کی کنیزیں بھی اپنی شہزادی کے نام پر اپنے آقا کے نام پر فران بھائی کیا منظر ہے جانتے ہیں اسی لئے ہم روتے ہیں جس کے غلاموں اور کنیزوں کے اتنے آدھیں جس کے غلاموں اور کنیزوں کے اتنے آدھیں نس کے دی deed نس کے دی کنیزیں نس کے دی اکر نس کے دی.. نس کے دی نس کے دیکھ آئے نس کے دی ان کے دی بہت دیر تک مسائب میں کوئی ہوئی ہے تھوڑی دیر پر ہوئی ہے بیوی کی کنیزوں برطن میں ہوئی ہے اور یہ جو بیٹھے ہیں اور یہ جو بیٹھے ہیں ہمیں کوئی بھائی ہوگا کوئی چچا ہوگا کوئی بھتیجہ ہوگا کوئی بیٹھا ہوگا ہمائے فرآن ہوئی جن کی والدیں گرا خدا علیہ السلام خدا علیہ السلام نام کے حصہ نے غریب کے نام کی مجلسوں مجلسیں تحریح کی چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں کے لیے بھی کتاب تحریح کی بڑوں کے لیے بھی کتاب تحریح کی دوسری جن بھی آنے والی ہے خدا طورِ عمرتہ تحریح ہے شبِ عربعین ہے شبِ عربعین ہے آپ نے منع تو نہیں کیا ہے آپ نے منع تو نہیں کیا ہے لیکن ہمیں بھی تو غیرت کچھ ہے ہم آج کچھ مانگیں گے نہیں آج سے اگر احسان کرنا چاہتے ہو تو اگر احسان کرنا چاہتے ہو تو اپنی محمد دے دو تو بی بی کی کنیزو میری پردے میں ہوئی برکے میں ہونا ہے کسی کے دل پر گہری چوپ لگ جائے کسی کے دل پر گہری چوپ لگ جائے اگر میں کسی بھی بھی سکوں برکے میں ہو ہاتھ کنگرم جائے گی مردوں کے بیچ میں ہوئے گا آئے زینب آئے پازار آئے زینب آئے دربار آئے دربار بہے پکلا بہے پکلا ایک ہکرہ میرے بزرگوے شیئر مولا کے مہمان ہے میرے کسی چبلے سے کسی دل کو ٹیلس مہنچی ہو مولا سے وحفنا تیرہوں ظاہروں مجھے دعا کر کے دانا میرے حق میں دعا کرنا میرے حق میں دعا کرنا بے ایک بے ایک ابھی عوائی فران علی صاحب نے شہادت شہادت ایک ایک چھوٹی سی نوائی پڑھانا ایک چھوٹی سی نوائی پڑھانا اگر پڑھانا سکا اگر پڑھ سکا حسین کی ماں جانے کب سے وہیں بیٹھی باہر حق میں باہر حق میں میرے حق میں میرے حق میں میرے حق میں میرے حق میں کیونکہ تُم سن کے روتے ہو زہرہ کی سن کے سارے باہر کی خود میں سارے باہر 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 دیکھئے آپ سب ماشاءاللہ دیکھئے آپ سب ماشاءاللہ خدا دعالم سب کو اچھی اولاد اتا کریں وفادار زوجہ اتا کریں وفادار زوجہ اتا کریں میں بھی شادی شدہ ہوں معافل راکھ بھی بہت سے ایسے ہیں تقریبا لوگ شادی شدہ ہوں دیکھئے دنیا کا ہر رشتہ دل رضا بھائی دنیا کا ہر رشتہ دل رضا بھائی دنیا کا ہر رشتہ امیت رکھتا ہے میں ٹھہرا لیکن میں ٹھہرا مصافر آپ سب مصافر ہیں جیسی آواز جانتا ہے پہلی آواز جانتا ہے کس کی آتا ہے مات آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے یہاں بیٹے آگئے یہاں بیٹے آگئے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ بیٹے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ بے قراروں کے جو رستہ دیکھتی ہے اسے موکے دے مذہب روایے سنیدے مذہب روایے سنیدے نکسرت ملنہ سے زنا پاسی میں کاری اکبرے نام پاسی ہے بھی اکبر سائن خیم میں سے لکھلے بڑے فسل سار مخیر سے نکڑے کوئے لگائی مدر آگے نہ بڑا کوئے لگائی مدر آگے نہ بڑا کوئے لگائی مدر آگے نہ بڑا نہ اٹھایا پہروں کی طرف اشارہ کیا اللہ یہ منظر کسی باہر دیکھا کائے نہ دیکھا جان دے گا سکینا دوڑوں کے دوڑوں کے دوڑوں سب سے دوڑے سے جڑ گیا پلٹ کے نہ آیا سب سے دوڑے سے وڑے نہ آیا سکینہ نے باپ کے چہرے کو دیکھا کبابا جاؤ آپ کے مقصد کی شریف نہیں آپ کے مقصد کی شریف نہیں آپ کے مقصد کے لیے جی رہی روکوں گی نہیں کہ خواہش ہے مگر بابا یہ خواہش ہے کہ کیا کہ خواہش ہے آپ کو اللہ نے بیٹیا دیئے یہ جو باہر سڑک ہے اللہ نے رابط کیا دیئے بچی کو لیے جا رہے ہیں بچی مچھل گائیں کہیں بابا یہی لے تو مجھے سینے پر لکھاؤ آپ بچی کو پہلائیں گے مجھے سینے پر لکھا یہاں سڑک پہ کیسے لے جائیں اگر حسین کہتا چاہتے تھے سکینہ پہ وہی جلتی ریتی پر حسین لے گئے سکینہ کو سینے سا لکھایا بابا لوری سنا تو حسین نے باتیں کرنا شروع کی تھوڑی دیر کا آواز سکینہ تھنگ گئی حسین سمجھ گئے اب حسین انتگار میں سکینہ کی آتھ لے تو سکینہ کی آتھ لے تو سکینہ کی آتھ رہا ہوگا کہ سکینہ کی آتھ رہا ہوگا کہ سکینہ سے علاق ہوئی بابا جاؤ خدا بابا جاؤ خدا پہ طرق کا بیٹی بابی تو لکھتی تھی اور تم کہہ رہی ہو جاؤ خدا پہ تو بابا تمہیں سینے سے تو لکھتی میری آنکھ لگ گئی میں نے دیکھا میری دادی میری آنکھ لگ گئی میں نے دیکھا میری دادی میرگ دادی میں نے دیکھا کیا چوزه ổہ نیشان دیکھا ایسان اپنی لرش پرشتی کی رجبا جائے ہوگا اللہ جانے ہو کس طرح پیسے بیتی کو چھوکایا ہوگا کس طرح پیسے موسیقی 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 کیا جائے آپ سننا بی بی سکینہ ناکے سے گری تھی اور کھو گئی تھی یہ روایت آپ نے سنی ہے میں آپ کو اس روایت کو کھول کر سنا دیتا ہوں بورانہ کی جازت کے ساتھ روایتوں میں ملتا ہے کہ ظالم نے سوچا کہ سکینہ کو بابا سے کیسے جدا کیا جائے کہا کہ کافلے کو ایک طرف کر دو ایک ناکے پر حسین کی چار سالہ یتیمہ کو بٹھا دو اور ناکے پر اتنے تازیانیں برساؤ کہ ناکہ تیز دورتا تھا سکینہ چلاتی تھی ناکہ کافلے سے جدا ہوایا پھر موقع پا کر ایک ظالم نے سکینہ کو ناکے سے دھکا دے کر سکی سکینہ کھو گئی ہوا کیا دون دن میں دون دن میں اب ایک سکینہ یہاں کھوئی تھی ایک سکینہ کھوئی تھی شاہر رریبوں میں کہ جب بی بی اپنے بچوں تمام بچوں کو دیکھ رہی تھی بی بی نے دیکھا اچانک شام غریبہ میں سکینہ نہیں ملتا ڈونڈنے بچی کو مقتل میں ڈونڈنے بچی کو مقتل میں جو زینب پہنچی خون میں درباپ کے لاشے پہ کھڑی تھی بیٹی اور نوہ زینب کے لبوں پر یہ ہی آیا ہوگا کس طرح باپ سے بیٹی کو چھڑایا ہوگا اپنگی لاشے پہ بیٹی کو جو پایا ہوگا اللہ جانے کس طرح باپ سے بیٹی کو چھڑایا ہوگا کس طرح باپ سے بیٹی کو چھڑایا ہوگا ہائے دنیا کا قانون ہے کہ جب بیٹیوں کے سر سے باپ کا سایہ اڑ جائے تو خاندان والے بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ تُو گھبرانا نہیں تیرے بابا کا سایہ اڑ گیا تو ہم موجود ہیں مگر ہائے حسین کی سکینہ تیرا اپنا مقدر خدا کی بیٹیوں کے نصیب اچھے گھرے جن کی بیٹیاں ہیں بیٹیوں والوں بیٹیوں والوں ذرا سوچو وہ منظر ہائے بیٹیوں والوں ذرا سوچو یہ منظر ہائے ارے باپ کی لاش پہ بیٹی نے تمہ چھے گھائے ارے خون رخ سار پہ بیٹیوں سے اس دوں نکلایا ہوگا کس طرح باپ سے بیٹی کو چھڑایا ہوگا کس طرح باپ پہ بیٹی کو چھڑایا ہوگا حضر رضا کے کلم میں تاثیر اتا فرمائے آخر میں جب زندان میں بی بی سکینہ کو بابا کا سر مل گیا بابا کے سر کو گودھ ملیا بی بی کہتی ہے بابا تین بہن ہیں جس کے بعد بی بی کی شہادت ہوگی بی بی کہتی ہے بابا جو مجھے تحفے میں آپ نے بالیاں دی تھی وہ شام غریبہ میں لہی چھیل کر لیں دوسرا بہن بی بی کرتی ہے بابا کربلا سے لگ کر کوفہ کوفہ سے شام تک آپ کا قاتل شمر مجھے تمہاچیں بانتا ہو تیسرا بین جس پر بی بی کی شہادت ہوگئی بی بی کہتی ہے بابا آپ کی اپنے پوری زندگی میں کوئی ایسی بچی دیکھی ہے آپ نے کہ جس کی عمر ہو چار سال اور چار سال میں ڈھائی گئے چار سال کے عمر ہوں اس کے ساتھے باہر سفید اب میں منظر پڑھنے لگا ہوں آنکھوں کو بند کرنا گریہ کرنا اللہ کرے منظر آپ دکھا سکنا اپنے پڑھنے کے دوران آیا جس طرح بار سے ایک بیٹی کو چھوڑایا یہ بسرا ذہن میں رکھنا اب جمنا سننا ہر 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 کچھ جس خسل نفر دینے نے کھتایا کس کس طرح کس طرح کس طرح بیٹی کو چھوڑایا ہوگا کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح بیٹی کو چھوڑایا ہوگا کس بند ماتمی پڑھنے ہیں اور انشاءاللہ کل کل دن بھر مجلس ہے دن میں بھی مجلس ہے اور مغرب کے بعد بھی مجلس ہے کفن کی مجلس ہوگی کفن تبدیل تقسیم کیے جائیں گے دو بہر دو بجے والی مجلس نے اس کے بعد رات کو انشاءاللہ جو مجلس ساڑھے نو بجے ہوگی اس میں ردائیں تقسیم کی جائیں گی انشاءاللہ کل بھی ماتا ہوں گا ابھی آپ نے زیارت کے لیے بھی جانا ہے شبی اربعین ہے الویدائی ماتا میں ایک ایسا ہو کہ بھرپور جو بچپن سے ہم اپنے اپنے علاقوں میں شہروں میں ماتا کرتے ہیں آج تمہیں کربلا میں مولا نے موقع دیا ہے کوئی حضرت دار حضرت سے دور ماتا ہے سب نے بھرپور ماتا کرنا ہے پاری آفاز کے ساتھ پرنا بھی ارماتا بھی کرنا ہے بھرپور ماتا ہے پاری آفاز کے لیے بھی مرتا ہو خرح گر کرنا ہے یہ جانا ہے حضرت سے دور ماتا ہے اور مستفہ حضرت سے دور ماتا ہے حضرت سے دور ماتا ہے مولا کی محمد حسن یا حسین مولا کی محمد حسن یا حسین مولا کی دی پیمار تھا چل چلنے سے جو لالا جا جا شام شام کا بازار تھا ہر مصطفیٰ کی پیمار سچا ہے سچا ہے سچا ہے سچا ہے بیمار کالا تمہار کالا کبھر جو تھا ہوا کہتے کیلئی جدا چید گیا مولا کیا راضی تھا نہ ہو نہ ہو نہ ہوا والا قوزل حضی تھی کسی کسی کھو ہوا نجل نجل کیسر یہ تو ہسین ہے نوہا کبھاری خانی سے صدا صدا مہاں پھر اس کی رسی بھی 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 مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مارے رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جواں مارا گیا قاسم جواں احمد امام یا حسین مولا حق امام یا حد جای مونمہ الا حق امام یا حسین مالا حق امام یا حسین شاہ میں غریب ہاں گئی آفد کو خیرت کھا گئی وہ پیسے پیسے نبرا 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 ہائے زینبھ ہائے شان آخری امیدائی مصرہ ہائے زینبھ ہائے شان امیدائی مصرہ ایرزاد مرمانی کے تمام ارکن کے لئے دعا حضرت علی صاحب 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 کے لئے دعا آپ کرے ساielen کی آ Soviet صاحب آمنہ میں ہواeltے اس دنیا سب بھی شکیر کی بولی 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 سینے پہ جو شاکر پڑی جس کی آبار میں جلی ممبردہ ماہ جو میری شاہ موسیقی